یا حریم یا قریم ورحماتی کا استعبی سبح خان تیرے غوثنوں کو تراشنے میں پہاڑ لگے ہوں گے اے خان تیرے غوثنوں کو تراشنے میں پہاڑ لگے ہوں گے اداوت بھرا میں راستہ صدا کرتا میں آج آپ کی بہن آپ کی بیٹی آپ کی چوکر پڑھوں میں اپنے بزرگوں اپنے بھائیوں کے پاس کچھ چل کر آئی ہوں اس جنگ میں اللہ تعالی نے میرا قدم بھی رکھ دیا ہے میں کہتی ہوں یہ اللہ تعالی نے وسیلہ بنایا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں نوجوان نسل کا جوش و جذبہ عوید مربیرتا جوان کے سامنے ایک مثال ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھ رہی ہوں کہ آج کی نسل میں جوش و پھروش اور شعب آگیا ہے آپ لوگوں کی حاضری یہاں پر اس بار کی علامت ہے کہ ہمارے غوثنے بلند ہوئے ہیں اگر یہ مخالقین کی سازش تھی کہ ہمارے غوثنے پس ہو جائیں لیکن ان کی سازش کو میں نے نقام کر دیا ہے میں اس راستے پہ نکل آئی ہوں یہ جنگ ہے یہ پاکستان کی سیاستی جنگ ہے جہاں ہم نے انصاف کو لانا ہے ہم نے ترکشن کو یہاں سے بھگانا ہے بے انصافی کو بھگانا ہے یہاں کے اندیروں کا خاتمہ کرنا ہے میں کہتی ہوں نوجوان نسل ہوش کے نا ہوں لو اپنے گھروں سے نکلو خدالہ اب تو نکلو اپنے گھروں سے میں کہتی ہوں اب سو مرد اپنی عورتوں کو بشانہ بشانہ کھڑا کریں آٹھ فوری کا صورت تلو ہوگا وہ ہماری کامرابی کا دل ہوگا میرے بھائیو یزیدی بھائے بیٹھے ہیں یہ جو یزیدی بھائے بیٹھے ہیں یہ بھائے بیٹھے ہیں انہوں نے عمران خان کو سلافوں کے پیچھے کیا میرے پڑے بھائی علیہ السکر کو جہاں بطن کیا پاکستان کے ایرپورٹ میں ان کا نام ڈیک لسٹ میں دے دیا اور اب ارشد جو مرد ارسد کی دوسری مصال ہیں ایک نگرز سپانی ہیں ایک نگرز ویڈر کے سپانی ہیں ایران خان کے سپانی ہیں ان کو سلافوں کے پیچھے کر دیا پرسوئے اے پرچا ہوا ایمٹی کا ارشد کو باہر سے بھائی کر دیا گیا اسی دران دوسرا پرچا ہوا جسی کوئی بدا نہیں انہیں دوبارہ بیرفتار کر دیا گیا اب آج مجھے خبر ملی ہے کہ وہ بری ہوئے ہیں اور ان کو کسی اور پرچے میں پھر بھی افتار کر دیا گیا ہے میں کہتی ہوں میرے بھائیوں ضرور ستم کی دہا نہیں ہو گئی ارشد منتر کو اکتر کریں گے علی ارسد کو جناب بطن کریں گے امران خان کو سلافوں کے پیچھے کریں گے تو کوئی اور دوسرا کو جانتے گا میں کہتی ہوں پاکستان کی عام پاکستان کے مردوں مردان کی قسمت ہے گیا ہے یہ چھوٹے لوگوں قرآن ہیں نکلے دوبار سے باہر آپ کی بیٹران سے گزارش کرتی ہے خدا راج کے وقت نہیں ہے گھر بیٹھنے کا مجھے بتائیت آخری ہوگا ہے امران خان جیسا لیڈر ایک بلہ طرح کی امانت ہے ہمارے پاس پاکستان کی آمان کے پاس آپ وہ گھر سے نکلیں پاکستان کی کامیتی کی خدمت میں ہم لوگوں اس جگ میں کردنج رکھا ہے آپ کے بچوں کی مستقبی بھی کھاتے رکھا ہے پاکستان کی مستقبی بھی کھاتے رکھا ہے یہاں پہ اچھا تنین کا نظام آئے پڑھے لکھے لوگ آگیا ہیں کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ بارشورو اور پڑھے لکھے لوگ کو وہ اموٹر منا چاہیے کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ بارشورو لوگ اس مردان میں آگے آئے میرے بھائیوں آپ کو کھوارا ساتھ دیں اس ذلو کے خلاف کھوارا ساتھ دیں آئیت فروری کو کھو سننی میں اور اس ذلو کا بتا وہ اچھے لیں اپنی خواتین کو نشان کا بتائیں جو ذلو خواتین ہیں ان کو نشان کا بتائیں سبز پرچی اس پر طور پرپورٹ کا نشان ہے اور ستیر پرچی جس پر ٹائیل مشین کا نشان ہے عمر ویرک صاحب جو ہیں یہ ہمارے صاحب ان کا مشوں میں قدم بقتم ہے اللہ تعالی نے ان کا وسیلہ دنایا ہے کہ یہ ہمارے صاحب پڑھے ہو مخالفین نے اگر سوچا کہا کہ عرش منڈا کو اسلاموں کے پیچھے اور علی اصفر کو جناب اتنی کر کے شاید ان کی یہ سازشیں کامیان ہو جائیں گی تو میں کہتی ہوں یہ مخالفین کی بھول تھی یہ مخالفین کی بھول تھی میرے بھائی علی اصفر کے کام آپ سب لوگ کو پتا ہے شرکپور شریدیس علاقے میں انہوں نے ڈگری کالیج بنایا اور ایناران بچوں کا ایڈوپیشن سینٹر بنایا میری جو بیٹیاں بہنیں ان کے لیے جدید آئی بریری بنائی میں جب اس راکے میں آ رہی تھی یہاں کسی بریش کا نظام میرے بھائی گئے جو یہاں کی جیبن میں پیش کیا کہ ہم لوگوں نے پاکستان کا بیسے سے بھی تجولیاں کرنی ہے اللہ نے ہمیں بڑی عزت سے نواز ہے میرے بھائی گئے ہو اللہ کہ ہمیں بڑی عزت سے نواز ہے اور میں خمچتی ہوں کہ اس جنگ پہ میرے قدم لگا رہا ہے اور کامیابی میرے قدم چونے اور میں نے طلب کو نام دے کر نکلی ہوں اپنے نبی پاک کو نام دے کر نکلی ہوں کہ آپ پھر اگر ساتھ دیں گے مکہ اللہ کہ آپ لوگ میں آبازی بنیں گے مکہ اللہ یہ زیدی حق پر فیلے ہیں میں کہتی ہوں انہوں نے تو عورتوں کو بھی نہیں شورا میں بھی ایک عورت ہوں اگر آپ کی بیٹھ کو کوئی نقصہ دیں گے تو عام لوگ کیا بیٹھے رہیں گے مجھے اس بات کی بھائی دیں مجھے اپنے بھائیوں کی ضرورت ہے اس فتح اور کامیابی میں ہمارا ساتھ دیں اپنے بچوں کی خاتیر اپنے آنگی والی نصروں کی خاتیر میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرتی ہوں خدارہ آئی فرگوی کو گھر سے باہی نکلیں آئی فرگوی کو بھی عورتوں کو گھر سے باہی نکلیں اسلام کی خاتل میں تھے پاکستان کی خاتل میں تھے بہت شکریہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے میرا ایمان یہاں پر ہے بہت شکریہ بہت شکریہ